بسم اللہ بسم اللہ بہت بڑا اجتماع ہے سارے علی جن علی اللہ پڑھنے والے بیٹھیں لیکن پھر بھی اقلیت میں ہے میں نے بلا تمہید بات کا آغاز کر بسم اللہ توجہ ریزہ ریزہ بھی چننا پڑی تو میں چن کے ہی مجلس پڑھوں میں نے ارز کی ہے بڑا اجتماع ہے لیکن پھر بھی اقلیت میں ہے کیونکہ علی جن علی اللہ پڑھنے والے زیادہ ہوتے ہی نہیں تھوڑے ہوتے ہیں تھوڑے تھے تھوڑے ہیں تھوڑے رہیں گے اور تھوڑے اس لیے رہیں گے کہ قرآن کا فیصلہ ہے وَلَقَدْ ذَرَانَ لِجَهْنَمَا كَسِيْرَمْ مِنَ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ ہم جنہوں اور انسانوں کی اکثریت کو جہنم میں پھینکیں اکثریت جہنمی ہے اقلیت جنتی ہے جیتے رہیں جو بول رہے ہیں وہ بھی جو نہیں بول سکے بھی اقلیت جنت میں جائے گی اکثریت نہیں الیکشن میں جیتے ہوئے لوگ جنت نہیں جاتے اگر کسی بندے کو یہ وہم ہے کہ میرے ووٹ زیادہ ہو جائیں گے تو میں جنت میں چلا جاؤں گا تو وہ غلط فہمی بڑھ کیونکہ پہلے دن زیلی یون ولی اللہ پڑھنے والے تھوڑے تھے تھوڑے ہیں تھوڑے رہیں گے نوجوان بیٹھیں کسرت کے ساتھ جنابِ وسیم عباد صاحب جنابِ عجاز حسین صاحب سوال ہو سکتا ہے کہ کتنے بندوں میں سے کتنے بندے علی یون ولی اللہ پڑھتے ہیں ریشو کیا ہے شایدی تناسب کیا ہے سو میں سے کتنے بندے علی یون ولی اللہ پڑھتے ہیں ریشو نکالتے ہیں اس وقت تناسب نکلتا ہے نادرہ بتا دیتی ہے دنچہ کہ پاکستان میں لٹریسی ریٹ شرح خان کی اتنی اتنے پرسنٹ لوگ پڑھے لکھیں سوال بنتا ہے کہ کتنے بندوں میں سے کتنے بندے علی یون ولی اللہ پڑھتے ہیں میں بتا دیتا ہوں کہ کیسے نکالو کہ کتنے بندوں میں سے کتنے بندے علی یون ولی اللہ پڑھتے ہیں بڑا سادہ کلیہ بتا رہا ہوں مدینے میں جتنے بندے علی یون ولی اللہ پڑھنے والے تھے سارے محمد کے جنازے میں تھے میرا سلام ہے اس کو جس نے اس جملے پہ ہاتھ اٹھا آپ کی زندگی سلام آپ اب آپ کیا کہنے آتا ہے آپ جیئے سلامتے ہیں مدینے میں جتنے بندے علیہ و علی اللہ پڑھنے والے تھے وہ سارے مصطفیٰ کے جنازے میں تھے جو جو منکرِ ولایت تھا وہ مصطفیٰ کے جنازے میں نہیں تھا آپ یہ جو حضرات آئیں مجلس میں فیشن تو نہیں ہے کوئی راسم تو نہیں ہے اشتہار پڑا ہے نام بڑے ہیں مجلس میں چلے جانا ہے بلایا گیا آپ کو تو آپ آئیں آپ کو بلایا گیا آپ آئیں جی آپ کو بلایا گیا آپ آئے جو نہیں آئے انہیں روکا گیا پھر کہو جو آئے ہیں انہیں لائے گیا جو نہیں آئے ہیں انہیں روکا گیا روکا کس نے ہے جس نے تمہیں بولایا ہے زندگی آپ کی سلامت جس نے آپ کو بولایا ہے اس نے ان کو روکا وہ رکنے والے کون ہے اور آنے والے کون ہے بس جس نے کہ آنے والے کون ہے اور رکنے والے کون ہے تو اسی پہ میں سلام کر جاؤں گا وقتی اتنا مختصر ہے اور مختصر وقت میں ہی پڑھنے کا مزا آتا ہے تھوڑے وقت میں زیادہ باتیں پہنچیں ویسے وقت زیادہ بھی مل جائے تو آدم کی پہلی سانسلے کے آخری آدمی کی آخری ہچکی تک بھی وقت مل جائے تو علی کی نالہم کے پلوے سے اڑتی ہوئی مٹی کے ایک ذرے کی فضیلت پڑھنے کے لیے بھی تھوڑا ہوگا آپ کی زندگی سلامت میں سلام آپ زیادہ زیادہ کتنا مختصر ساری زندگی بندہ پڑھتا رہا اور پھر یہ جو باتیں ہیں یہ جو تقریریں ہیں یہ دل بدلتی نہیں کسی بندے کی تقریر سے دل نہیں بدلتا تقریر سن کے بندے شیعہ نہیں ہوتے سار اٹھائیں اور میری بات سن اگر تقریر سن کے لوگ شیعہ ہوتے تو پھر شیعوں کا مولوی دیکھنے سے نکاح ٹوٹتا نہیں پیچھے رہا گیا اگر بندے تقریر سن کے شیعہ ہوتے تو پھر شیعوں کا مولوی دیکھنے سے نکاح ٹوٹتا بندے شیعوں کے مولوی کے ساتھ بیٹھ جاتے ہیں تصویریں بنوا لیتے ہیں ووٹ مانگ لیتے ہیں نکاح نہیں ٹھوٹتا شیعوں کا سب سے بڑا مولوی دیکھ کے جن کا نکاح نہیں ٹھوٹتا وہ کسی گاؤں میں زلجنہ دیکھ لیں سر نہیں ہلا نا بھئی سر نہیں ہلا تھوڑا بولنا میرے ساتھ حسین کے ذکر سے بچی ہوئی آوازیں گھر میں لڑنے کے علاوہ کسی اور کام نہیں آتی ان آوازوں کو یہاں استعمال کرنا ہے یہ جو بندے یہاں آئے بیٹھے ہیں انہیں حسین نے منتخب کیا ہے اور حسین جسے منتخب کر لیں اس کی بات ہی علاق ہو جاتی ہے بندے تو بندے رہے اگر حسین کی نظر کسی حیوان پہ پڑ جائے تو وہ حیوان آگے چلتا ہے علماء پیچھے چلتے ہیں آپ کی نمیدگی ہیں شبیر کی نظر اگر کسی حیوان پہ پڑ جائے حیوان اس لیے کہہ رہا ہوں میرے پاس شاہی متبادل لفظ نہیں اس لیے حیوان کر اگر حسین کی نظر جسے جسے شبیر نے منتخب کیا جنگ کا بیدار مجمع شاہد زاکرین سن سن کے آپ تھکے ہوں لیکن وہ بندہ جو کہتا ہے میں ذکر شبیر میں نہیں بولوں گا اپنی آواز بچا کے لے جاؤں گا وہ زمین کے کنڈے پکڑ کے بیٹھ جائے اگر زبان دہن کے زندان سے رہا ہو کہ علی علی کا نام بلنگ نہ کرے تو میں نے قصر تطہیر کی دیلیز کے باہر پڑی ہوئی مٹی چاٹ کے ایمان کے دسم تخت پہ بیٹھ ہوئے سلمان سے خیراتی نہیں مانگی حسین کائنات کا وہ واحد صفحہ سالار ہے جس کے لشکر میں ایک بھی رضی اللہ نہیں ہے کیا کہنے آپ کے آپ یہ آباد رہے ہیں کیا کہنے آپ آپ جیو بھئی آباد رہے ہیں سلامت حاد بلنگر ملگے بولو حیدری بہت شکر حسین کائنات کا وہ واحد صفحہ سالار جس کے لشکر میں ایک بھی رضی اللہ نہیں ترستہ دینا میرے بھائی کو جلدی جلدی گزر اگر کوئی بندہ غیر مسلم ہو اور کلمہ پڑھ لے اگر کوئی بندہ غیر مسلم بیٹے ادھر دیکھ میری تیرا وقت قیمتی ہے اگر کوئی بندہ غیر مسلم ہو سجاد ساجی تو کلمہ پڑھ لے تو کیا بن جائے گا غیر مسلم ہے کلمہ پڑھے گا تو مسلمان ہو جائے گا اور اگر کلمہ نبی کے ہاتھ پہ پڑے تو بڑی کوشش سے رضی اللہ بن جائے لیکن شرط ہے پہلے کلمہ پڑے لیکن حسین کائنات کا وہ واحد سپاہ سالار ہے جس کے دربار میں ایک عیسائی آیا تھا جس کا نام وہاں بے کلمی تھا کلمہ اس نے بعد میں پڑا تھا حسین کے پیروں کو ہاتھ لگا کے علیہ السلام پہلے بن گیا آپ کی زندگی ہوں سلامت ہے شبیر کے قدموں میں جھت کے بسم اللہ علیہ السلام پہلے بن گئے بڑی جلدی جلدی بزرگا لیکن کوشش کرو کہ حسین کی نگاہ انتخاب تم پہ پڑ جائے اگر شبیر کی نگاہ میں آگئے حسین کی نظر میں آگئے تو پھر سمجھ لو نظر خدا میں آگئے شاعر موجود ہیں تو میں دو مصرے پڑھنا چاہ رہا جو چاہتا ہے زمین پر خدا تلاش کرے جاگنا جو چاہتا ہے میں نے وسیم ابباس دیکھا ہے میرے مصرے میری موجودگی میں بندے بڑے اعتماد سے پڑھتا ہے میں دو مصرے پڑھنے جا رہا ہوں اور دیکھوں گا کون کون رسیب کرتا ہے کس کس تک پہنچتے ہیں کس کس کی سماعت پہ بیٹھا ہوا بیرخی کا دربان ہٹتا ہے اور لفظ سماعتوں کے حسین رستوں سے گزر کے ولایت علی سے بس ہوئے دل کے جعف کی لو پہ اپنے زمین کے دستقت کرتے ہیں جاگنا سر اٹھانا جو چاہتا ہے زمین پر خدا تلاش کرے اسے کہو کہ وہ بس کر بھلا تلاش کرے کیا کہنے آپ جی جی بسم اللہ کیا کہنے آپ شکریہ جو چاہتا ہے کہ زمین پر خدا تلاش کرے اسے کہو کہ وہ بس کر بھلا تلاش کرے کوشش کرو کہ حسین کی نگاہ میں آجاؤ جس جس پہ شبیر کی نظر پڑ گئی میں نے بات کی ہیوان کی بسم اللہ بسم اللہ جی بسم اللہ بہت شکریہ شبیر کی نظر ہیوان پہ پڑی جسے ہم زلجنہ کہتے میں کوئی تین سال پہلے پتو کی گیا مجلس پڑھ بیریر لگا تھا پولیس کھڑی تھی ناکہ تھا بندے گزرنے نہیں دیتے وہ میرے ڈرائیور نے کہا جی گزرنے دیں اس نے جا کے مجلس پڑھنا اسے جانے دیں اسے انہوں نے پوچھا علامہ صاحب ہیں جیسے رواج ہے علامہ کہنے کا ہاں آزارہ ہی علامہ انہوں نے کہا جی اب تو علامہ نام ہو گیا لکب راہی نہیں گزر گئے جا کے مجلس پڑھی مجلس پڑھی تو مجلس کے اختتام پہ شبیر زلجنہ برامد تھوڑی دیر میں وہاں رکا دو ہاتھ سینے پہ مارے دروازہ بند ہو گیا امام بارگا میں نے بانی مجلس سے پوچھا دروازہ بند کیوں ہو گیا شبیر زلجنہ گلی میں نہیں جائے انہوں نے کہا نہیں میں نے پوچھا کیوں کہنے لگے پابندی ہے میں شیعوں کا خطیب زاکر شیعوں کا مجھے گزرنے نہیں دیا مجھے گزرنے دیا زلجنہ کو گزرنے نہیں دیتے میں تو بولتا بھی ہوں وہ بولتا بھی نہیں میں گزر آیا ہوں زلجنہ گزرنے نہیں دیتے اس دن گاڑی میں پیٹھنے تک وزیمہ پاس یہ بات میرے دل میں تیہ ہو گئی تھی کہ وہ کام کسی مولوی کی تقریر نہیں کرتی جو زلجنہ کی تاپوں کی آواز کرتی کیا کہنے آپ وہ کام کسی علامہ کی تقریر نہیں کرتی جو زلجنہ کے پیروں جی بسم اللہ اب آت بولا ہم گرامل کے بولو حیدلی یہی تو وجہ ہے کہ بڑے بڑے مولوی ہمارے بڑے مولوی ساتھ کے ساتھ بیٹھیں تو پھر جا کے اور نکاح کرتے ہیں پہلا ٹوٹتا بھی نہیں لیکن وہی زلجنہ دیکھ لیں تو نکاح ٹوٹ جاتا ہے یہ بیرہ کے قریب ایک گاؤں ہے وہاں پہ زلجنہ نہیں نکالنے دیر پہ پابندی تھی موبائل چھوڑنا میرے بڑے مجلس شبیر میں خراب ہو گیا تو پھر نہ نیا ملے گا نہ ٹھیک ہو سجیب میں ڈال اور پھر یہ سعودی عرب نہیں ہیں کہ نماز بھی پڑھ لو کال بھی سن لو مجلس سے عدا ہے یا نماز پڑھ یا کال سن وہاں زلجنہ نہیں نکالنے دیتے تھے پابندی تھی کہ زلجنہ نہیں نکالنے چودری سارے شیعہ نہیں تھے کیا تھے یہ نہیں مجھے پتا بھر شیعہ نہیں تھے بیچارے میر آلم شیعہ تھے یہ بڑی قابل عزت قوم ہے انہوں نے وہاں وہاں پہ یا حسین کا حال جہاں بڑی بڑی طاقت مزلحت کا شکار ہوں نہیں انہوں نے وہاں بھی یا حسین یا علی کی آواز بلند کی وہ روض نکالنا چاہتے تھے یہ جن کا نکاح ٹوٹتا ہے زلجنہ دیکھ وہ نہیں نکالنے دیکھتے تھے گندم کی کٹائی کا موسم آ گیا لوگ گندم کٹنے چلے گئے میر آلموں کی تھی نہیں انہوں نے کہاں جانا تھا انہوں نے دیکھا سارا گاؤں آج گاؤں سے باہر موقع گنیمت انہوں نے سرخ چادر ڈالی زلجنہ پہ زیور پہنایا گلی میں لے باہر یہ عورتوں کی عادت ہوتی نئی چیز دیکھیں آئے نئی چیز تو ساری دیکھنے چلی جاتے ہیں پورے گاؤں کی عورتیں شیعوں کی سنیوں کی دیوبندیوں کی بریلویوں کی اہل حدیث کی سب دیکھنے چلی گئی وہ بات جو مشہور ہو گئی جی کہ شیعوں نے ایک گوڑا نکالا اس نے زیور پہنا ہو وہ ساری عورتیں چلی گئیں سارا دن زلجنہ گلیوں میں پھرتا رہا روٹ بن گیا روٹ بن گیا شام ہونے سے پہلے انہوں نے زلجنہ کو گھر لاکے چادر اتار لی شام ہوئی بندے بھی گھر آگئے مولی صاحب بھی آگئے مولی صاحب کے کان میں کسی نمازی نے کہا کہ یادشیعوں نے زلجنہ نکالا تھا سارے گاؤں کی عورتیں دیکھنے گئیں مولی صاحب کے تیور بدل میں آنکھ میں کوئی بال آ گیا فاران اٹھے لاؤٹس بھی کر لگایا اور اعلان گیا جس جس نے شیعوں کا زلجنہ دیکھا ہے اس کا نکاح ٹوٹ گیا بندے دوڑے یہ کیا ہوا حادثہ ہو گیا مولی صاحب حل کیا انہوں نے کہا حل کیا دوبارہ پڑھو فیس دو ہم نکاح پڑھتے جنوی صاحب وزیم بھائی گلی کی ایک پہلی گلی کی ایک نکلے مقام سے مولی صاحب نے نکاح پڑھنے شروع کی ایک طرف زوجہ بیٹھاتے ایک طرف شوہر بیٹھاتے درمیان میں خود بیٹھتے تجدیدیں نکاح کرتے مبارک دیتے فیس لیتے اگلے کھا پڑھاتے 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 لمبردار کی حویلی میں آگئے وہاں حالات ٹھیک نہیں تھے چودریز آپ کی اور چودرانی کی کچھ عرصات سے لڑائی چل دیتے چودرانی کے نام کوئی پانچھے مربع زمین بھی تھی مولی صاحب جا کے بیٹھے نکاح پڑھانے کے لیے چودرانی نے کہا مولی صاحب ایسے نکاح نہیں پڑھنے دوں گی پہلے سر پہ رکھو قرآن قسم کھاؤ قرآن کی نکاح ٹوٹ گیا مولی صاحب نے سر پہ قرآن رکھا اور گاہ ٹوٹ گیا چودرانی اٹھی اس نے کہا شیعوں کے زلجنہ کا شکریہ جیار جس مندے کا ہاتھ اب بھی نہیں اٹھا میری جان چھوٹ گئی میں ہم عدد سے کوشش کر رہی تھی جان نہیں چھوٹ دی تھی چودریز آپ نے لیکھا زمین بھی گئی انہوں نے دیوار پہ وہ پرانے زمانے میں لٹکی ہوتی تھی دیوار پہ دنالی بندوقیں انہوں نے بندوق اٹھائی مولوی کی کنپٹی پہ رکھی انہوں نے کہا چل میرے آگے چل مسجد میں چل مسجد میں گئے کہا سر پہ قرآن رکھ لاؤڈ سپیکر لگا مولوی نے لاؤڈ سپیکر لگا کہ سر پہ قرآن رکھا چودریز آپ گئنے لگے اب اعلان کر جس جس نے زلجنہ نہیں دیکھا اس کا نکاح نکال تھا یہ دین ہے یہ ایمان آخری جبلا یہ حسین کا منتخب کیا ہوا ہے اس لئے اس کی اتنی عزت نظر حسین کی پڑی ایک مولی صاحب سے میں نے پوچھا مولی صاحب یہ زلجنہ دیکھیں تو نکاح ٹوٹتا ہے انہوں نے کہا جی ٹوٹتا ہے میں نے کہا کیوں جی تازیہ دیکھنے سے انہوں نے کہا نہیں یہ گھوڑا دیکھتا ہے تو پھر ٹوٹتا ہے میں نے کہا ہر گھوڑا کہنے لگے نہیں صرف حسین کا گھوڑ شبیر کا زلجنہ حسین کی سواری کی شبی دیکھیں آخری جملہ فضیلت کا شبیر کی قبلہ تشریف رکھے میں جملہ دوہراتا رہوں حسین کی سواری کی شبی دیکھیں تو نکاح ٹوٹ جاتا ہے میں نے کہا مولی صاحب پھر بتاؤ کیا ہوتا ہے انہوں نے کہا ہر گھوڑا حسین کی سواری کی شبی دیکھیں تو نکاح ٹوٹ جاتا ہے میں نے کہا مولی اپنی بات پھر پکے رہنا جو بھی حسین کی سواری کی شبی دیکھے پھر اس کا نکاح ٹوٹ جاتا اس نے کہا میں اپنی بات پر پٹ کاؤں میں نے کہا میں تمہیں وہ پہلا بندہ دکھاتا ہوں جس نے حسین کی سواری کی شبی دیکھی تھی پھر مان لے نا اس کا نکاح ٹوٹ گیا اگر ٹوٹ گیا تو پھر دوبارہ نکاح دکھانا دوبارہ نہ دکھا سکو تو پھر مان لے نا اس نے باقی زندگی ٹوٹے وئے نکاح سے گودار دی کہنے لگا تکھا بندہ میں نے کہا عید کا دن تھا حسین نے کہا نانا میری سواری حسین وہ کنبوں پہ اٹھا کے نبی مدینہ کی گلی میں چلے مان پھر جو پہلا بند آیا تھا اس کا نکا کل بھی باطل تھا بات کیلئے لگئی ہو سلامت رہے بچہ عزت کیا ہے حمایت سے اندازہ نہیں لگایا جاتا کسی کا حمایت سے اندازہ نہیں لگتا قوم کتنا اہم ہے مخالفت سے لگتا ہے حمایت کرنے والے پتہ نہیں کس کس کو ووٹ دے جاتے ہیں شیعت میں ویسے ووٹ ہے ہی نہیں ہے ہی نہیں کیونکہ پہلا ووٹ علی کے خلاف پڑا چلو تسان دیتے ہیں نہیں کبھر آؤ جمہوریت سے شیعت وجود میں نہیں آئی نو لاکھ سے بہتر جیتے ہیں ایک جملہ کہہ رہا ہوں پتہ نہیں مسائب سمجھو گے یا فضائل سمجھو گے کائنات کے سب سے مغرور تخت سے محمد کی اکیلی بیٹی جی تھی ہو گئی عبادت میں تھوڑا زیادہ پڑ گئوں دو تین جملے میں مسائب کے کہلوں ہائے کی آواز بلند ہو گئی مسائب خان بھی موجود ہیں فضائل بھی مجھ سے بہتر پڑھنے والے موجود ہیں لوگ ہم سے پوچھتے ہیں میں برسرے ممبر آن دی ریکارڈ ریکارڈ ہو جائے کوئی ریکارڈ کر رہے تو اسے آن دی ریکارڈ رکھے نائنٹی ٹو نیوز کا شہریہ ادا کرتا ہوں انہوں نے آج میرے مولا ریزار کے فضائل بھی سنائے مسائب بھی سنائے چلے پاکستان میں کسی چینل کو اتنی ہوش ہے کہ آج پھر بطول کے گھر سے کوئی جنازہ اٹھا ہے روایت مجھے نہیں پڑھنا مولا رضا کے ایک لکب کی مجھے سمجھ نہیں آتی تھی غریب الغربا یہ وسیم میں نے اپنی امہ سے پوچھا تھا انیس سو نینانوے میں جب میں زیارات سے واپس آیا تو امہ سے پوچھا امہ اتنے شاندار محل کا مالک غریب الغربا کیوں امہ غریب الغربا کسے کہتے ہیں میری ماں نے رو کے کہا تھا بیٹا غریب الغربا اسے کہتے ہیں جس کی ساری بہنیں پردیس میں مر جائیں سلامت رہو آباد رہو یہی حصہ تھا یہی خیرات مل گئی بجھے بڑی آسانی سے جاتے ہو کم بھئی روڑ جاتے ہوئے بندے ڈرتے ہیں بھئی ایر جاتے ہیں جان کو خطر ہے جنگ دل میں رضا کا عشق تھا وہ ستر بار ساوا کی پہاڑیوں پہ چڑی خود تھی اتری نہیں تھی کتنا شاری سفر ہے بندے حیران ہوتے ہیں روز کوئی نیا دن شیعہ پھر رو رہے ہیں جا رہا ہم سے سن تو صحیح ہم روتے کیوں ہیں کہا مدینہ کہا کم کہا مدینہ کہا لاہور کیسے آگئی تنہا علی کی بیٹی ابھی حبیب رضا پڑھ رہا تھا کہ تین ماہ حمل میرے مولا سجاد نے مانگے کیوں اجاز بھائی آپ بھی بار بار زیارات پہ گئے ہیں عدنان شاری آپ بھی گئے ہیں وزیم ابباز آپ ہر سال تین چار بار جاتے ہیں وہ جو پچاس معاملوں میں سوار بی بیاں تھی وہ ان کی قبریں ملیں اس لئے صاحبان ایمان ذا کریم کہتے ہیں سولی اٹھا کے مجلس میں دعا مانگا تھا کہ ہمارا وارس آئے اور آکے بتائے یہاں بھی میری دادی کی قبر ہے بندوں کو سمجھی نہیں ہم کیوں روتے ہیں یہ آج مجلس رونے کے لیے ہوگی ہاں تجھے بتاؤں ہم روتے کیوں ہیں جملہ بار بار میں کہہ چکا ہوں دوھرا رہا ہوں عدیب زاکرین ممبر پہ موجود ہیں جنگ کی بڑی زرخیز زمینیں شیعہ بھی ہیں سننی بھی کوئی نہ کوئی آیا ہوگا وہ شیعوں کے رونے کی وجہ سمجھ جائے شیعہ اس لئے روتے ہیں کہ میراج کے سفر میں اللہ جس کی جوتی نہیں اترواتا تھا اس کی بیٹی بغیر چادر کے بادار گئی ہے میں بسم اللہ کروں حادری ہو گئے انہوں نے بیٹیوں کی عزت سکھائی بیٹیوں کا عدب سکھایا اور سے ایک میرے ملنے والے نے پوچھا یار آپ سال میں بہت بار روتے ہیں میں نے کہا اچھا میں تجھے سمجھاتا ہوں جب تُو گھر جاتا ہے تیری بیٹیاں بھی ہیں بیٹے بھی ہیں گھر جا کے پہلے بیٹے کا پوچھتے ہو یا بیٹی کا کہنے لگا بیٹی کا میں نے کہا پھر ذرا ماضی میں جا تاریخ دیکھ تو جیسے لوگ بیٹیاں زندہ دفع کرتے تھے یہ اچانک بیٹی کی عزت کیوں شروع ہوئی کہنے لگا مصطفیٰ نے سکھائی میں نے کہا یہی ہمارے رونے کی وجہ ہے جس نے کائنات کی بیٹیوں کو زندہ دفع ہونے سے بچایا تھا مسلمانوں نے اس کی بیٹی کو بڑا مارا تھا میں بسم اللہ کروں سلامت رہے ہیں آپ کی آوازیں بلند ہوگی ہیں بیٹی محمد کی تھی مسلمانوں نے مارا میں لفظ چھپا نہیں سکتا بیٹی محمد کی تھی مسلمانوں نے مارا بیٹی علی کی تھی مسلمانوں نے مارا بیٹی حسین کی تھی مسلمانوں نے مارا کربلا سے مارنا شروع کیا شام تک مارتے گئے میں بسم اللہ کروں تیری جوانی سلامت رہے اور درد سے رونے والے سید مالک پرسہ قبول فرمائے آسون یملہ مسائب پہ روز تحقیق کرتا ہے وسیم مجھے پتا ہے مجھے علم ہے ایک سوال میں پوچھ رہا ہوں چوراسی یتین جو تھے سادات کے شمر صرف سکینہ کو کیوں مارتا ہے سیدہ سلامت رکھے چوراسی یتین تھے سادات بے شک جیتے رو خلا مت رو میرے بھائی نے جواب دے دیا شمر صرف سکینہ کو اس لیے مارتا تھا کہ ہر قاتل چاہتا ہے قاتل کا گواہ مر جائے شمر مارتا تھا سکینہ کو کہاں سے مارنا شروع کی جب باپ کو ملنے آئی تھی دو شہدادیوں کو زیادہ ہمارا ہے شام کی فال نے ایک حسین کی بہن کو ایک حسین کی بیٹی کو بہن ستر قدم کے فاصلے پہ کھڑی تھی بیٹی کا فاصلہ باپ سے کتنا تھا میں نے تحقیق کا بھی نام لیا بند مختلف روایتیں پڑھتے کوئی کہتا ہے سات قدم کوئی کہتا ہے نو قدم آ تجھے بتاؤں سکینہ کا حسین سے فاصلہ کتنا تھا سن شبیر کا سکینہ سے فاصلہ کتنا تھا حسین اور سکینہ کے درمیان شمر کے ایک ہاتھ کا فاصلہ تھا وہ ہاتھ کبھی باپ کی طرف جاتا تھا جس بندے کا ہاتھ یارا آپ بھی زینے پھنی آیا وہ ہاتھ کبھی بیٹی کی طرف جاتا تھا جی جی بسم اللہ میں لاکھ بار کہتا حسین اور سکینہ کے درمیان با وہ صرف ایک ہاتھ کا فاصلہ وہ ہاتھ کبھی بیٹی کی طرف جاتا کبھی باپ کی طرف جاتا پھر وہ شہدادی جو آمانتیں لے کے گئی آمانتیں بچا کے لائی سارے رستے میں میں ایک روایت پڑھ دوں گا تیرا جینا مشکل ہو جائے گا سارے رستے میں حسین کے قاتل علی کی بیٹی کو مارتے رہے گا لیکن جب پلک کے واپس آئی نانا کے مزار پہ آگے نانا کو سلام کر کے سجاد کا ہاتھ پکڑ کے نانا کی قبر پہ رکھ کے آواز دے کے کہتی لو نانا میں دین بچال آئی گا پھر سجاد سے آواز دے کے کہتی سجاد آپ ذرا حویلی میں چلو میں نہیں چاہتی میری باتیں سنو تمہاری آنکھوں سے خون کی مزید نہریں نکلیں جب سجاد اٹھ گئے میں حسین توجہ رکھ رہا جب سجاد اٹھ گئے سیدہ نے اپنی توحید بچانے والی چادر سے ایک سرخ رنگ کا کئی سراخوں والا کرتہ نکالا نانا کی قبر پہ رکھا قبر نبی کاپ گئی آخری جملہ پڑھ رہا جب نبی کی قبر کاپی علی کی بیٹی آواز دے کے کہتی بس نانا نانا بس نانا ابھی تو صرف بیٹے کا کرتہ جب بی بی نے کہا نانا ابھی صرف بیٹے کا کرتہ نبیوں کے سلطان کی قبر پھٹ گئی قبر سے باہر آئے آواز دے کے کہتے کیا مطلب بیٹی صرف بیٹے کا کرتہ ہے بیٹی آپ کو بھی زخم آئے سیدہ رو کے کہتی نانا صرف زخم نہیں آئے تیری امت نے مجھے شام کی ہر گلی میں مارا آئے نبیوں کے سلطان آواز دے کے کہتے آخری جملہ میں ممبر شروع نبیوں کے سلطان آواز دے کے کہتے شہدادی اپنے زخم سنا سیدہ آواز دے کے کہتی نانا آپ کو یاد ہے ٹھائیس رجب مغرب کی نماز کے بعد میں آئی تھی آخری سلام کرنے نانا میں نے سلام کیا تھا نانا ایک وعدہ کیا تھا نانا بیٹی جا رہی ہے جب پلٹ کے آوں گی میری مچے نہ مچے نانا آپ کی نصد بچا کے لاؤں گی نانا تین شابان کو ہم مکہ پہنچ گئے آٹھ زلاج کو آپ کے بیٹے نے بندے ہوئے احرام توڑ دیئے دو محرم کو ہم کربلا پہنچے دو محرم کو میرے بھائی ابباس نے میرا خیمہ درود پڑھ کے کربلا کی مٹی پہ لگایا نانا وہ خیمہ جو ابباس نے درود پڑھ کے لگایا تھا وہ دس محرم کو آپ کی عمت نے نماز پڑھ کے جلا دیا نانا خیام جلتے رہے جس بندے کا ہاتھ ابھی زینے پہ نہیں آیا نانا میتین سبھالتی رہی نانا خیمے جلتے رہے نانا میتین سبھالتی رہی نانا پھر اس خیمے کو آگ لگ گئی نانا جس میں تیری تستار کا وارث سجاد تھا نانا پھر میں نے اپنی پرواہ نہیں کی نانا میں جلتے ہوئے خیمے میں چلی گئی نانا میں تیرا سجاد اٹھا کے جلتے ہوئے خیمے سے باہر نکلی ابن سعاد نے دیکھا تیرا سجاد بچ گیا ہے یہ لئین کہتا ہے جلدی کرو محمد کے بیگر سجاد کو قتل کرو نانا پھر پتہ نہیں کتنے سپاہی ہاتھوں میں نیدے لے کے سجاد کو مارنے کے لئے میرے گرد دائرے بنا کے کھرے ہو گئے نانا ایک سپاہی نیدہ لے کے آگے بڑھتا نانا وہ نشانہ سجاد کا لیتا نانا وہ نیدہ سجاد کو مارتا نانا میں پہلو بدل کے تیرا سجاد بچا لیتی سجاد کے حصے کا کوئی نیدہ کبھی میرے سر میں لگتا کبھی میرے بھالوں میں لگتا نانا تیرا سجاد بچ گیا میرے لباس کا رنگ سامینہ موترم